اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی اپ ڈیٹس پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے سستہ سہولت بزار کا انکات کیا گیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں عوام کی رائے کہ وہ یہاں پر جو آئیوی عوام ان کو اس بزار سے کیا فائدہ حاصل ہوا مہنگائی بہت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایدھر آٹا سستہ ملتا ہے اس لیے ہم چلے آئیے آٹا لینے ماشاءاللہ یہ مرکزی مسلم لیگ کراچی والوں نے جو احتمام کیا ہے الحمدللہ اس سے عوام کو الحمدللہ بہت ریلیف ملے گا یہ ہے کہ عوام کے لیے بہت اچھا پہ کیجئے یہ ماشاءاللہ باہر سے بہت زیادہ لوگ کو لیٹی پہ ہے آمیدر آیا ہم نے دیکھا چیزیں ماشاءاللہ بہت سستی مل رہی ہیں اور اللہ کریار جگہ یہ سٹول لگے ہم سب غریبوں کا فائدہ ہو جائے یہاں پہ یہ بزار عوام کی ریلیف کے لیے بہت اچھا ہے عوام کو بڑی سہولیات مل رہی ہیں ڈسکون کیا گئے آئل پہ آٹے پہ ماشاءاللہ پیاز آلو پیاز اتنی مہنگی دی جی تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہباز عبدالجباز صدر ہیں کاراچی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ہم شہباز بھئی سے جانیں گے اسلام علیکم شہباز بھئی یہ جو اپنے بزار لگایا اس کا آپ کو خیال کیسے آیا والیکم اسلام ورحمت اللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے بزار لگایا تو ہمیں خیال ہی آئے کہ جب ہم خود ذاتی طور پر اتنا پریشان ہیں تو اس پریشانی میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو یقینی طور پر ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ ہم چیزوں کو سستہ خریدیں اگر ہم چیزوں کو سستہ خرید سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم عوام کے لیے بھی سستہ بزار لگائیں جی اسلام علیکم اللہ دراصل یہ سارا جو سسٹم بنائے گیا ہے کہ تاکہ غریب عوام کو سہولت فرام کی جا سکے سفید پوش لوگ فائدہ اٹھا سکے تو اس حوالے سے ضروری اس بات اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کام کی نگرانی بھی کی جائے جی یہ بزار ہم نے عوامی سہولت بزار یہاں پر لگایا اتوار بزار گراؤن میں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو عوام مہنگائی سے پیسی وی سفید پوش طبقہ ہے جو مانگنا نہیں چاہتا لیکن اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مہنگے ریٹوں پر چیزیں خرید سکے ان کے یہ سہولت بزار خاص طور پر لگایا گیا ہے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ابھی ہم نے قائدین سے بھی بات کی اور جو ہے عوام کی رائے بھی لی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے کراچی اپ ڈیٹ